میرے دل میں درد کے پیڑ ہیں یہاں کوئی خوف خضا نہیں یہ درخت کتنے عجیب تھے سبھی موسموں میں ہرے رہے السلام علیکم میں آپ کے سامنے ایک بار پھر دلی سے آپ کی آواز ایمن ریزوی آدمی ایک ایسا مدہ لے کر آئی ہوں جائے شاید جس پر میں بات کرتے ہوئے دو تین دن سے بہت زیادہ پریشان تھی کہ اس پر بات کروں نہ کروں کیونکہ میں جن کے بارے میں بول رہی ہوں وہ بھی میرے اپنے ہیں اور انہوں نے جن کے بارے میں بولا ہے وہ بھی ہمارے اپنے ہیں میں بات کرنے آئی ہوں محمود مدنی صاحب کی محمود مدنی صاحب ایک سٹیٹمنٹ ان کا بڑا وائرل ہو رہا ہے بلکہ ان کے تو سٹیٹمنٹ وائرل ہی ہوتے رہتے اس میں وہ کہہ رہے ہیں بیٹھ کر کہ وہ چاہتے کہ این آر سی لاغو ہو تو اس لحاظ سے تو وہ ہم لوگوں کی اپنی بہنوں کی اپنی بیٹیوں کی بیزتی کر رہے ہیں کیونکہ این آر سی کے وقت ہم لوگ سردی میں کس قدر کڑاکے کی سردی میں اور کس طرح حالات میں بیٹھے تھے اور کس قدر این آر سی کی وجہ سے آج بھی ہزاروں ہزار مسلمان دلی کی جیلوں میں بند ہیں جو این آر سی میں شامل تھے وہ ایکٹیویس ابھی بھی جیلوں میں بند ہیں کتنی یوپی میں بھی گولیاں ماری گئیں جب وہ بجنور میں پروٹیس چلنا تھا یا کانپور میں پروٹیس چلنا تھا سیدھے وہاں پہ گولیاں ماری گئیں لکھنوں میں پروٹیس چلنا تھا ملابی اس پروٹیس کی وجہ سے بہت سارا ظلم بھی ہماری قوم نے اٹھایا اور یہ ایک ایسا پروٹیس تھا جو بھارت کی مسلمان بیٹیوں نے حمد کر کے اپنے سر پر اٹھایا تھا اور این آر سی لے کر وہ سڑکوں پر بیٹھیں تھی لیکن محمود مدنی صاحب نے ایک ہی جھٹکے میں کہہ دیا کہ نہیں وہ جو میری بہنیں بیٹھیں تھی وہ غلط تھی اور این آر سی لاغو ہونے چاہیے ہم اس کو بھی خون کا گھونٹ پی کر رہ گئے کوئی بات نہیں آپ ہمارے بزرگ ہیں آپ بڑے ہیں آپ دین کے دائی ہیں ہو سکتا ہے غلطیاں سب سے ہوتی ہیں فرشتے تو نہیں ہیں کہ آپ غلطیاں نہ کریں لیکن دوسرا ایک بڑی غلطی انہوں نے کری کہ وہ اسد دو دین اویسی صاحب کے خلاف کھل کر بولنے لگے ابھی آپ دیکھیں کہ غستاخ رسول والا معاملہ نکل کر آیا ڈیڑھ مہینے پہلے ایک حرام گری نام کے نقلی فرضی بابا نے مہاراست میں آف صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخی کری قائدے میں تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ سب سے پہلا جو مذہمتی پیغام ہے وہ منی گروپ کی طرف سے آنا چاہیے تھا لیکن نل بٹا سنناٹا وہاں سے کچھ بھی نہیں آیا تمام تنظیمیں چپ بیٹھی رہیں تمام مسلمانوں کے جو وہ نیتا وہ ایمپیز وہ ایمیلے جو پارٹیوں کی غلامی کر رہے ہیں وہ بھی چپ چاپ بیٹھے رہے اور پھر امتیار جلیل صاحب نے ایک ریلی نکالی چار پانچ دن پہلے اور وہ بہت کامیاب رہی جو غستاخ رسول کے خلاف نکالی گئی کہ ہم یہ والی بات برداشت نہیں کریں گے اور رام گری اف حرام گری پر کاروائی ہونی چاہیے تھی ایک دم سے محمود مدنی سامنے نکل کر آتے ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں محمد کا معاملہ نہیں ہے یہ پولٹیکل ایجنڈے کا معاملہ ہے محمود مدنی صاحب ماشاء اللہ قابل موت برے ہزاروں لاکھوں آپ کے چاہنے والے ہوں گے اور آپ کو شاید اس رتبے کی قدر نہیں ہو رہے کیونکہ آپ نے اس رتبے کے لیے کوئی خاص محنت تو کر ہی نہیں یہ جمعیت جو ہے وہ سو سال پرانی ہے اور یہ آپ کو تھالی میں پروز کے آپ کے آبا و اجداد دے کر چلے گئے ہیں بہت ریپوٹیٹڈ پتھار آپ کی جمعیت کا نام علمائی ہند ہے جمعیت علمائی ہند یعنی علماؤں کی جماعت علماء کیا کام کرتے ہیں اپنی کومنٹی کیلئے اچھے کام کرتے ہیں ان کو غلط بات کیلئے روکتے ہیں سرکار سے ان پہ ہو رہے ظلم کے خلاف سرکار پر جا کے میمورنڈم دیتے ہیں لیکن ہمیں تو جمعیت سے کبھی بھی اس طرح کا کوئی بھی میمورنڈم نہیں ملا جو انہوں نے سرکار کو دیا ہوگا آپ کو بتانا چاہوں گی میرے ناظرین اگر آپ جانتے ہیں سننے والے جانتے ہیں بھاگلپور دنگا ہوا تھا بیہار میں جب کانگریس کی سرکار تھی ہزاروں ہزار مسلمانوں کو مار دیا گیا تھا اور اوپر سے گو بھی اگا دی گئی تھی پتہ نہ چلے کہ وہ نرسنگھار کانگریس کے دوارہ وہاں پر کرا گیا تھا سیدھا فوج نے اور وہاں کے ہندووں نے بھاگلپور میں کئی ہزار مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا مار دیا تھا قتل عام کر دیا تھا ٹھیک اسی وقت اتر پردیش کے ہاشمپورا جو میرٹ میں وہاں بھی ہزاروں ہزار مسلمانوں کو سیدھا فوج نے مارا تھا یوپی کی ملٹری نے مارا تھا سی آر پی ایف ہوتی تھی اس نے مارا تھا سینٹر میں بھی کانگریس تھی اور اتر پردیش میں بھی نارائن دتیواری سی ایم تھے اس چیز کو بھی ایک طرح سے کمپائل کر دیا گیا اس کو دبا دیا گیا تیسرا بڑا دنگا مراد آباد میں ہوا وہاں بھی پورا پلاننگ تھا مراد آباد میں انیس سو اسی میں عید کی نماز کے وقت مسجد کی جو سوری عیدگاہ کی جو عیدگاہ جو تھی اس کے اندر باقاعدہ خنجیر کو چھوڑا جاتا ہے اور وہاں بھگدر مجھ جاتی ہے اور پولیس والے سیدھا فائرنگ کرتے جس میں ہزار سے زیادہ جو نمازی مسلمان تھے وہ شہید ہو جاتے اور اس کے بعد تیرہ آگست چودہ آگست پندر آگست انیس سو اسی تک وہ دنگا چلتا رہا اور آج تک اس کی کوئی سنگل ایف آئی آر نہیں ہے ہزاروں ہزار مسلمان وہاں مار دیا گیا جب کانگریس کی سرکار تھی اور انہوں نے یہ جو جمعیت والے ہیں ان کو کانگریس نے ہمیشہ سنکٹ مور یا سنکٹ مور چا کے لے استعمال کرا کہ جب بھی کانگریس سنکٹ میں آتی تھی ان لوگوں کو بلاتی تھی ان لوگوں کے وفد کو دنیا میں بھیجتی تھی ان کا ڈیلیگیٹ سعودی عرب میں جاتا تھا اور یہ کہتے تھے نہیں نہیں ہوتا چھوٹا بٹا معاملہ تھا ہم نے ڈیزولف کر دیا ہم تو مسلمانوں کے علماء ہیں علماء دین ہیں سیم یہی حاشم پورا کاند میں ہوا سیم یہی بھاگل پور کاند میں ہوا سیم یہی مرادہ بات کے کاند میں ہوا جہاں مسلمان مر رہے تھے شہید ہو رہے تھے اور سیدھے سرکار کے نشانے پر تھے وہاں پر ان کو سرکار نے اپنا بندہ بنا کر بھیجا اور ان کو خوب انام و اکرام سے نوازا ان کو راجی سبا پروسی گئیں ہمیں اس بات پر بھی اعتراض نہیں چلی نہیں بولے آپ آپ تو بہت بڑی جماعت تھے آپ تو لاکھوں کروڑ کے چندے لے کر آتے ہیں مسلمانوں کے نام پر تو لے کر آتے ہیں آپ دنیا کے ستاون ملکوں میں جاتے ہیں کہتے ہیں بھارت کا مسلمان بہت غریب مسلمان ہیں ان کے پاس کھانے کو نہیں ہیں ان کے سکول نہیں ہیں ان کے مدرسیں نہیں ہیں تو وہاں سے آپ زکاتے خیراتے امدادے لے کر آتے ہیں لیکن آج تک خدا کے قسم قوم نے اس کا حساب نہیں لیا آپ سے نہیں پوچھا کہ آپ نے وہ پیسہ کہاں خرچ کرا آیا قوم پر خرچ کرا بھی تو کتنا کرا نہ آڈٹ لیا یا خرچ نہیں کرا کسی نے نہیں لیا کیونکہ مسلمان کو پتا ہے کہ اللہ سمجھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں مسلمان پھر بھی آپ کے پیچھے چلتا رہا اور آپ یہ بتائیے کہ ان سو سالوں میں جمعیت نے کتنے سکول مسلمانوں کے لیے بنائے کتنے کالیجز بنائے کتنی سکولرشپ دیں کتنے لڑکیوں کے لیے پولیٹ ٹیکنک بنائے کتنے مسلمانوں کے لیے نیوز پیپر ان کے پرسنل چلتے ہیں جہاں صرف مسلمانوں کی باتیں ہوتی ہیں مسلمانوں پہ ہو رہے ہیں ظلم کی باتیں ہوتی ہیں کتنے انہوں نے نیوز چینل بنائے اسٹریم چینل بنائے جہاں صرف مسلمانوں پہ ہو رہے ہیں ظلم کو دکھایا جاتا ہے نیل بٹا سنناٹا اب بات اویسی صاحب کی کرتے ہیں اویسی صاحب ایک پالیٹیکل پارٹی سے آتے ہیں میرا خاصے بھارت کی ایک اکلوتی ایسی پارٹی ہے جو مسلمانوں کی ہے میم پارٹی بھی اس کو کہتے ہیں اور ابھی تک کا یہ ریکارڈ ہے کہ جب ہی بھی کسی بھی مسلمان کی ماب لنچنگ ہوتی ہے شاہر غستاخ رسول ہوتا ہے کوئی بھی مسلمان کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو اویسی صاحب اور ان کی پارٹی ہمیشہ پہ سٹینڈ لیتی ہے اور بیان دیتی ہے اور پارلیمنٹ پہ پوری ایمانداری کے ساتھ آسددین اویسی صاحب جو ہیں اس مدے کو جا کر